ناظرین اسلام ٹو ڈی میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں گفتگو کا آغاز وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے مفتی صاحب سوال تو آپ نے سنا کہ اس بھائی صاحب کا جو سوال تھا اس کا جواب دیتی ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ میں نے آغاز سخن میں یہ ارز کر دیا ہے کہ ہمارے ہاں تین طلاقیں ایٹے ٹائم واقع ہو جاتی ہیں اب اگلی بات جو وہ کر رہے ہیں کہ بچے جوان ہیں اور غصہ ہیں غصے میں آ کے طلاق دیتی ہے تیش میں ہی ہوتی ہے طلاق تو ہوتی تیش اس سوال کے تین پہلو ہیں نمبر ون کہ کیا غصے میں طلاق واقع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی نمبر دو یہ کہ جوان بچے ہیں تو کیا وہ اپنے بچوں کی خاطر اسی گھر میں رہ سکتی ہے یا نہیں نمبر تھری یہ کہ کیا طلاق کا ثبوت بھی ہے یا نہیں یہ مستقل سوال ہے اور نمبر چار اس میں یہ ہے کہ غصے کی جو جو کوالٹی ہے وہ کیا ہے اس کو اسلام نے کنسیڈر کیا ہے بلکہ اب انکار بھی کر رہا ہے چوتھتہ سوال اور اب انکار بھی کر رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ طلاق تو ہوتی غصے میں کبھی کسی نے پرل کانٹیننٹل میں کسی کو انوائٹ کر کے طلاق نہیں یہ تو غصہ ہی ہے اب ایک غصہ وہ ہے جس میں آپ کو زمین و آسمان کا پتہ نہیں ہے اس میں ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو طلاق کی ملی تھی کہ آپ اسی پر غصہ نکالتے آپ سر پھوڑ دیتے دیوار کے ساتھ مار کے آپ چھرا پیٹ میں مار دیتے لہذا یہ غصہ تو ہے فراد یہ تو ڈرامہ بازی ہے رہا یہ سوال کہ وہ عورت جو کہہ رہی ہے طلاق دی ہے اس کے پاس کیا ثبوت ہے وہ مکرگیا ہے البینت علی المدعی والیمین علی من انکر عورت دعویٰ کرتی ہے طلاق کا تو اس کو گواہ پیش کرنے پڑیں گے اور اگر گواہ نہیں ہے تو خاونت کو قسم دی جائے گی کہ بھئی یہ کہہ رہی ہے تو نے طلاق دیا یا نہیں دی اگر وہ حلف اٹھا کے انکار کر دیتا ہے تو دیرے زنو طلاق کوئی طلاق نہیں ہے تیسری بات جو ہے کہ رہ سکتی ہے یا نہیں ہاں وہ رہ سکتی ہے قرآن کہتا ہے ان کو ان گروں میں رہنے دو البتہ یہ ہے کہ شریف پردے کا وہ احتمام کریں جس طرح پہلے بے تکلپی تھی خواہد کے ساتھ اب نہیں کر سکتی باپ ہے وہ بچوں کا یہ وہ کر سکتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک مومنہ اور مومن کی حیثیت سے جو ہلپ ہو سکتی ہے وہ کریں لیکن جنسی تعلقات نہیں قائم کر سکتی خلوت میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ بچوں کی وجہ سے وہ دونے ایک مکان میں رہ سکتے ہیں جی مولانا صاحب مولانا نے اپنے مواقف کو بیان کیا یقیناً وہ انترکات رکھتے ہیں اور انہوں نے صحیح کیا ہے لیکن ہمارے ہاں غصے میں طلاق نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے دیوانے پن میں یا غصے میں جب بھی کبھی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو ہر بندہ اس کو اس طرف لے جاتا ہے یار وہ کیوں بات ہوئی کہ یہ غصے میں ہو رہا ہے اور یہ اس طرح ہو رہا ہے کہ یہ دیوانے پن میں بات ہو رہی ہے تو آپ اس کو قبول کر جاتے ہیں تو یہ قبول ہمارے ہاں نہیں ہوتی بہرحال اس میں بات نہیں ہے ہمارے ہاں ہمیشہ ہوش و حواس اور وہ عوامل پیدا ہوں جس کے طلاق کے علاوہ کوئی مطلب سلسلہ آگے نہ چل سکتا ہو کہ اب طلاق ہی طلاق گنجائش ہے اس سے آگے کوئی گنجائش نہیں ہے وہ بھی بہوش و حواس اور ایک دوسرے کو سامنے بٹھا کے اور گواہوں کی موجودگی میں جہاں تک مسئلہ غصے میں طلاق کا ہے اس کے دو پہلوں ہیں ایک غصے ہی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں طلاق دینے والے کے ہوش و حواس قائم ہے اس سے سارے حلاق کا پتہ ہے غصہ تو ہوتا ہی ہے یہ تو فطری چیز ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ شریح حکم جب وہ لاغو نہیں ہوگا ہاں اگر غصے کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اس کے ہوش و حواس قائم نہیں ہے اسے پتہ نہیں میں کیا کہا رہو پاگلپن کی صورت بن جاتی ہے اگل تو بن جائے پاگلپن کی صورت وہ فرنچہ مکلف نہیں ہے ایسی صورت میں تو اس کی طلاق جو اکاون نہیں ہوگی لیکن اگر اس کے ہوش و حواس قائم ہیں وہ کے غصے میں ہے وہ طلاق اکاونٹ ہوگی دوسری جہاں تک سوال کی تعلق ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہ سکتی کی نہیں رہ سکتی یہاں پر مسئلہ سوال میں یہ بھی بتا کہ اس نے کٹھی تین طلاقیں دی ہیں جبکہ کٹھی تین طلاقیں ہیں یہ اس بار پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہو گیا ہے اور اسلام جو مکمل ہوا ہے صحیح مسلم شریف کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام کے مکمل دور میں سید صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے تین سالوں تک اگر کوئی آدمی یک بارگی تین طلاقیں دے دیتا ایٹ ایٹ ٹیم یا کہ مجھ تین طلاقیں دیتا ہے تو وہ ایک اکاونٹ ہوتی ہے سید عمر رضی اللہ سید عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں لوگوں نے چیز کو مذاب نہ لیا کٹھی تین سلام میں یہ حرام ہے کتاب اللہ سے مذاب ہے لیکن وہ دے دیتا ہے تو وہ واقع ہوگی لیکن صرف ایک واقع ہوگی ایک واقع ہوگی اور اس کے اندر صلاح کا حق ہوگا یہ جو سوال پیش آیا ہے اس میں کٹھی تین طلاقیں دی ہیں تو وہ شرن ایک طلاق کونٹ ہوئی ہے اور اس کے اندر ان کو عدت کے اندر صلاح کا حق آصل ہے اگر عدت میں صلاح نہیں ہو سکی تو عدت کے بعد ان کو رجوع نیس سے نکاہ ہو سکتا ہوگا ایک کال ہلو ہلو والیکم سلام جی سر میں شازیہ بات کر رہی ہوں تو بات ایک سن سے جی شازیہ بہن ٹی وی کے آواز کم کریں شازیہ بہن جی کر لیں سر جی جی میرا مطلب ہے جو ہے سر کہ تین سال تہلے نا میرا نکاح ہوا ٹی وی کو بلکل بند کر دیں آپ اچھا سر کر گیا جی جی تین سال پہلے میرا نکاح ہوا تھا فون پہ جی جی وہ شخص پاکستان میں نہیں تھے جی تو فون پہ نکاح ہو گیا اس کے بعد جب میں ان سے نقصدی نہیں ہوئی تھی فون پہ جی جی اس کے بعد میں جب پاکستان سے باہر جئی میں نے اس شخص کو دیکھا تو وہ اووریج بندہ تھا اچھا پھر میں نے اسے کہا کہ میں آپ کے خواب نہیں رہنا چاہتی ٹھیک تو میں نے پاکستان آکے کھلا کوٹ میں سے کھلا نہیں لی اس شخص سے میں نے کہا اس نے مجھے ڈیوورس نہیں دی ٹھیک ہے تو اس کے بعد وہ پاکستان آیا اس نے میری فیملی کو مطمئن کیا کہ میں یہ یہ کر دوں گا تو آپ پریز ایسے نہیں کریں میرے بچے مجھ کو مار دیں گے وہ پہلے ہی شادی شدہ تھا ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے کوٹ سے مل گئی تھی اچھا تو اس کے بعد وہ شخص سے اس نے میرے گھر والوں کو کہا میں اہل ایزیس والوں سے لے کے آئے فتوہ لے کے آئے ہوں کراٹی سے آپ میرے ساتھ چلوئے وہ میرا نکال نہیں ہوا دوسری رفع اس بندے کے ساتھ اس نے سائن شرا نامے پہ سائن کروایا ہے ٹھیک ہے ابھی دوبارہ اس میں وہی غلط بیانی وہی مارک پٹا ہی اور مجھے قید رکھا ٹھیک ہے ادھر کراٹی میں میں جب واپس آئی ہوں کہ انا اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی نہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں کوٹ میں جاؤں اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں کیا اس کھلا نامے پہ جو مجھے کوٹ سے ملایا میں کسی اور شخص سے نکال کر سکتی ہوں جب مجھے اس بندے سے ہی ترات لینی ہے شازیہ بہن آپ کس سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں وہ مجھے خرچہ دیجتا ہے اور نہ نہیں میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں وہ کہہ رہا ہی میں نے مر پر دم تک تمہیں نہیں چھوڑنا یہ میرا سوال ہے کہ اب میں کیا کروں ٹھیک ہے آپ کو بتا دیتے ہیں جی مفتی صاحب شازیہ بہن بات یہ ہے بیٹے کہ آپ کا یہ کہنا کہ وہ میرا نکاح ہوا یا نہ ہوا اور یہ کہ میں نے اسے قبول نہیں کیا اگر آپ اس نے قبول نہیں کیا تو آپ نے سوٹ کیسے عدالت میں دائر کیا عدالت میں دعویٰ اسی چیز کا دائر کیا جاتا ہے جو ڈسپیوٹڈ ہو اختلاف ہو تو ہم نے جو خلعہ لیا ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ کا نکاح ہوا یہ الگ بیس ہے کہ آپ کو اسے عمر میں بڑا تھا آپ کو پسند نہیں ہے رہ گیا ٹیلی فون پر نکاح تو اب ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ٹیلی فون پر آپ نے جو نکاح کیا ہمارے نزدیک جو ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہوتا لیکن جب آپ وہاں پہنچیں تو کیا آپ نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا یا نہیں اگر آپ نے سبمٹ کر دیا ہے تو آپ کی سبمیشن ہی نکاح ہے اور نہیں کیا تو یہ آپ کو بتا ہوگا فیکہ ہنفی کے مطابق ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہو سکتا فیقہ حنفی کے مطابق ٹیلی پورک نکاح نہیں ہو سکتا وکیل ہونا چاہیے فیقہ جعفریہ کے مطابق بتائیں مفتی صاحب یہ فرما رہے تھے انہوں نے مطلب اپنا محقب اچھ انداز سے پیش کیا کہ ان کے نزدیک نکاح نہیں ہوتا لیکن جب وہاں گئی ہے اس نے اس سے سبمیشن کر لی ہے فیقہ جعفریہ کے مطابق وہ ہو گیا مطلب ان کے نزدیک وہ تائے ہو گیا کہ ہو گیا کہ جب اس نے وہاں سبمیشن کر لی ہے تو اب اس کا نکاح ہو گیا اسی کو اجابہ قبول کرتے ہیں اب اگلی بات جو ہے کہ آپ کو پسا